مسائل کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدی دوراج کا موضوع ہے بتی بند بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا فیصل آباد کا ملتان کا پشاور کا کراچی کا ذکر کرتے ہیں اب کچھ لاہور کا اس سے پہلے کہ میں لاہور سٹوڈیو جاؤں جہاں پر موجود ہے تنظیم نکوی صاحب انسون کا ایکسپرٹ اپینین جانوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ جو ہمارے نمائندہ محمد لکمان نے تیار کی ہے ازادی کے وقت پاکستان کے پاس بجلی کی کل پیداواری صلاحیت صرف ساٹھ میگا وارٹ تھی اور آبادی تین کروڑ پندرہ لاکھ تھی بجلی کا زیادہ استعمال شہروں اور قصبوں تک محدود تھا انیس سو اٹھاون میں بابڈا کے قیام کے بعد بجلی کی پیداوار ایک سو انیس میگا وارٹ کی سطح پر پہنچ گئی انیس سو پینسٹھ میں چھ سو چھبیس میگا وارٹ اور انیس سو اسی میں تین ہزار میگا وارٹ اور انیس سو نوے میں سات ہزار میگا وارٹ ہو گئی آئی پی پیز کے قیام کے بعد بجلی کی پیداواری صلاحیت انیس ہزار میگا وارٹ سے زائد ہو گئی ہے ماضی قریب کے چند برسوں کے علاوہ بجلی کی پیداوار خپت سے کم ہی رہی ہے پیپکو حکام کے مطابق مشرف دور میں نئے پاور پلانٹس اور ڈیمز کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈی کے مسئلے میں شدت آئی ہے نائنٹی ایٹ میں وابڈا کو تھرمل پاور پلانٹ لگانے سے منع کر دیا گیا تھا اس کے بعد دس سال ہمارے وابڈا میں یا پیپکو کہہ لیں آپ یا ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے اس میں کوئی بھی جنریشن پلانٹ نہیں لگا بجلی کے بہران کی وجہ سے سنتوں کا بھی برا حال ہے سنتکاروں کے مطابق حکومتی نااہلی کی وجہ سے چھوٹی اور درمیانے درجے کی سنتیں تقریباً بند ہونے کے قریب پہنچ گئی ہیں ماہرینی توانائی کا کہنا ہے کہ ملک کو بجلی کے بہران سے نکالنے کے لیے فرنس آئل جیسے مہنگے اندر پر انحصار کرنے کی بجائے کوئلے اور ابھی وسائل پر انحصار کرنا ہوگا کیمرہ میں لیاقت بشیر کے ساتھ محمد لکمان سما لہور ہماری پیداواری صلاحیت انیس ہزار میگا وارٹ سے بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس کی وجہ ہم جانیں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور شوڈیو میں تنظیم نکوی صاحب جو کہ ماہر تبانائی ہے اور کی ایسی کے ایکس ایم ڈی بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ تنظیم صاحب آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہمارے لیے سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے اس پوری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں اس پوری صورتحال کا ذمہ بار جو ہے صاحب کا حکومت بھی ہے لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس نے تین سال کے عرصے میں سوچا تک نہیں غور نہیں کیا اور یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ڈیمانڈ ہے شارٹیج آف آر تین چار ہزار میگا وارٹ ہے آگے کو بڑھ کے یہ چھ سات ہزار میگا وارٹ ہو جائے گی لیکن کوئی نیا بجلی گھر نہیں لگایا کوئی اور پار سٹیشنز نہیں لگے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا یہ صرف کاغذی کاروائی اور بیانات دیتے رہے ادروائز یہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ لوڈ شیڈنگ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بجلی گھر نہیں ہے ایسے پار سٹیشن نہیں ہے جو اگلے دو چار مینے چھ مینے میں پیداواری صلاحیت آپ کو دے سکیں ریزلٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس آبی زخیر کا دولت ہے خزانہ ہے پچاس ہزار میگا وارٹ سے سات ہزار میگا وارٹ آپ ہائیڈل سور سے پیدا کر سکتے ہیں لیکن سن بہتر کے بعد آپ نے تربیلہ ڈیم کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنایا اسی طرح کوئلے کا آپ کے پاس اسی ستر اسی ہزار میگا وارٹ کے پیسٹی ہے اور تیسرے چوتھا پلانٹ وہ سب سے بڑا ملک میں یہ دنیا میں خزانہ موجود ہے ہم نے کوئلے کو استعمال لکھیا اور اصل بردہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایمپورٹڈ آئل پہ فرنس آئل کے اوپر ہم نے بجلی پیدا کرنے کی مشینیں لگائیں جس سے نہ صرف بجلی مہنگی ہوئی بلکہ بجلی کا اتنا وہ عذاب آ گیا کہ وہ اگر اگر ایمپورٹڈ آئل بند ہو جائے یا اس پہ آپ کا پیسٹی نہ ہو اور پیمنٹ نہ آپ کر سکے آئی پی پی کو تو لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تنظیم نکوی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے کی ایسی کی بات کروں میں اپنے ناظر چاہوں گا کہ ہم نے کی ایسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ان سے گزارش کی کہ وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئے اور اپنا موقف پیش کریں لیکن ہمیشہ کی طرح کہ ایسی انتظامیہ نے خاموش تماشائی بنے رہنے کا ڈیسیجن لیا اور شہر اقایت کی صورتحال سے ہم سب ہی واقف ہیں شہر اقایت میں بجلی کا جو بہران چل رہا ہے اس سے پورا شہر درم بھرم ہو جائے دو کروڑ کی آبادی کا شہر ہے پرائیوٹائزیشن کے بعد کئی امیدیں وابستاتی عوام کی کہ شاید اب کی ایسی میں بہتری آئے گی لیکن ایسا نہیں ہوا یہی سوال اٹھائیں گے تنظیم صاحبہ تنظیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کی جو موجودہ صورتحال ہے دو کروڑ کی آبادی ہے اس شہر کی بجلی فرام کرتا ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں کیا آپ کے دور میں بھی کی ایسی کا یہی حال تھا دیکھئے کی ایسی کے دور میں میں دو دفعہ رہا ہوں ایٹی ایٹی نائن میں ایم ڈی کیسی رہا ہوں اور نائنٹی فور نائنٹی فائی نائنٹی سکس میں میں چیئرمن اور ایم ڈی کیسی رہا ہوں ان دونوں حالات میں لوگوں کو پتا ہے کہ چورانوے پچانوے چانوے میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی کوئی سسٹم کے خرابی نہیں تھی اور کمپنی جو تھی پروفیٹبل ادارہ تھا دس روپے کا شیر انتیس روپے کا ملدا تھا اور ہر قسم کی صورتحال کوئی شخص مجھے بتائے کہ اس وقت کوئی بریک ڈاؤن وغیرہ ہوتی تھی یہ جو کمپنی جو ہم نے بیج کے جس کے حوالے کی ہے یہ تو غفلت نہیں کر رہے بلکہ یہ وہ کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہونے کے باوجود اور ان کے پاس کپیسٹری ہونے کے باوجود اکتیس سو میگا وارٹ کا پروٹنشل ہے اور چوبیس پچیس سو میگا وارٹ کی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ اپنے بجلی کر نہیں چلا رہے کیوں نہیں چلا رہے کہ یہ پتا نہیں کیا شرارت کر رہے کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے عذاب الہی میں مطلع کرنا ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انہوں نے تو جب سے یہ کمپنی نے ٹیک آور کیا پانچ سال میں نہ انہوں نے بجلی گھر لگائے ہیں نہ انہوں نے گریڈ سٹیشنز کو ایکسپینڈ کیا ہے اپگریڈ کیا ہے نہ انہوں نے سسٹم کو ٹھیک کیا ہے جو کہ تنزیم صاحب تمام تر یہ شرائط تھی نچکاری کی کہ وہ لوگ امپروف کریں گے پروڈکشن امپروف کریں گے مینج کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دیکھئے ان کی جو شرائط تھی وہ آپ کو پتا ہے میں بتاتا ہوں مجھے چی طرح یاد ہے میں بھی ایکسی میں رہا ہوں ایک سال ڈیٹھ سال کے قریب ان کے قریب ان کے آنے سے پہلے تو چار شرائطیں تھی ایک شرط یہ تھی کہ یہ دو تین ہزار میگا وارٹ پوٹنشل ایڈ کریں گے بلکل نہیں کیا دوسری یہ تھی کہ یہ گریڈ سیشن ٹرانسمیشن لائن جو ہے ان کو اپگریڈ کریں گے تاکہ سسٹم اپگریڈ ہو جائے تیسے نمبر پر یہ کہ چوری کو روکیں گے چوری کو چوری کو روکنا تو کیا انہوں نے چوری بڑھا دی ہے جو کسی زمانے میں تیس پرسن اٹھائیس پرسن تھی آج وہ بیتالیس پرسن چوری ہے چوتھے نمبر پر یہ تھا کہ یہ ریونیو کلیکشن کریں گے اور ریونیو کلیکشن کی آج پچاس ساٹھ پرسنٹ ریونیو کلیکشن ہے جو کسی زمانے میں ہنڈر پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ کے قریب ہوتے تھی مقصد یہ کہ جب اس کمپنی نے کوئی شرط پوری نہیں کی تو میں مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستہ منسٹری آف وارٹن پاور اور نیپرا والے کیوں ان چھوکوں کو کہا ہوئے کہ آپ کمپنی چلاتے رہے چلاتے رہے بیڑا گھر کر دیا ہے ملک کا کراچی شہر کا بیڑا گھر کر دیا ہے تنظیم صاحب آخر میں آپ سے جانا چاہیں گے کیا تجاویز آپ پیش کریں گے حل کیا ہے صورتحال کا دیکھیں حل اس کا سب سے بڑا حل کراچی الیکٹری سپنی کو فورن گورنمنٹ اپنی تحویل میں واپس لے کیونکہ یہ کمپنی اگر یہ چلانے ہوتا تو پانچ سال میں انہوں نے اس کو چلا دیا ہوتا اسی عرب کا نقصان اب تک نہ دیا ہوتا دوسرے نمبر پر یہ کہ وابڈا کے اور اس کی جنریشن کپیسٹی بڑھانے کے لیے ہمیں وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہوگا ایک تو یہ کہ وابڈا اپنے بجلی گھروں کو اپگریڈ کرے اور وہاں پر سات آٹھ سائٹیں ہیں وہاں پر دو دو ہزار چار چار ہزار میگا وارٹ کی جنریٹر لگائے اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وار فوٹنگ میں ہر جگہ پہ کوئلے کے پلانٹس کے ٹنڈر کیے جائیں اور وہاں سے اوارڈ کیا جائے ہائیڈل سورسز کو کالا باغ ڈیم اگر متنازع ہے تو باشا ڈیم باشا ڈیم کے ساتھ دوسرے ڈیم اگر یہ دس سال پہلے شروع کرتے یا اب بھی کریں تو اگلے چار پانچ سالوں میں آپ کر سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ نہ کوئی معاہدہ ہوا نہ کوئی پلاننگ کی نہ کوئی انہوں نے کوشش کی کہ بجلی کو امپروو دیمانڈ تو بڑھتی چلی جائے گی تنظیم صاحب نے واضح کر دیا کہ پلاننگ کا فقدان ہے کہ یہ ایسی کو واپس حکومت کے ہاتھوں میں دے دینا چاہیے تاکہ صورتحال پر کابو پایا جا سکے تنظیم نکوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا کہتے ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں ہے اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اندھیریں گزرے ہوئے وقت کی بات ہوں گے اور ہمارے ہاں روشنی ہوگی اور امید سے دنیا قائم و دائم ہے طالح جتوئی اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے آپ ہی کے ایک اور مسائل کے ساتھ اللہ حافظ